السلام علیکم مجھے ڈاکٹر اکبال میمن کہتے ہیں میں بچوں کے شعبے کا پروفیسر ہوں آج کا موضوع کرونا وائرس کی انفیکشنز سے بچاؤ کے حفاظتی تدابیر کے اوپر ہے یہ تو عرف عام میں سب کو معلوم ہے کہ جب بھی جیسے بھی اگر آپ حفاظتی تدابیر کرسکیں مرض سے بچ سکیں تو اس سے بہتر اور کوئی تدابیر نہیں چلتی اس مرض کے لیے بالخصوص اس کی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے سارے ٹوٹکے ساری باتیں فلان دوا فلان دوا یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں اور اس کو ان سے دور رہیے ان سے گریز کیجئے مگر اس سے پرہیز بہت آسان ہے آسان ہے تھوڑا سا مشکل بھی لگے گا کیونکہ اس کے اندر آپ کو بار 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 ہاتھ دھونا ہے جتنا ہو سکے ہاتھ دھوئیں یہ پہلے سے عمومان ہم کہتے ہیں آپ کھانا کھانے سے پہلے اور باطن سے نکلنے کے بعد وغیرہ یہ آپ بار بار ہاتھ ساف کریں اگر پانی سے اور سابون سے نہیں تو آپ سینیڈائیزر اپلائے کریں اور اس طرح آپ کے ہاتھوں سے جو جراسیم پھیل سکتے ہیں ان کے بھی تدبیر ہو جائے گی یہ آپ کے گھر اور گھر سے باہر والے لوگوں کے لیے بھی جن سے بھی ملاقات ہوتی ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں نمبر دو قربت جسمانی قربت جو ہے خصوصاً موں آنکھ ان کو نہ ہاتھ لگنا چاہیے نہ دوسروں کے ساتھ اتنی قربت کرنی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے جراسیم پھیلے نہ بڑھے نہ اور یہ آپ کے لیے اچھا ہے پانی خوب پیجئے پانی اور مشروع بات کہہ رہا ہوں لسی زیادہ بہتر ہے دہی بہتر ہے یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں ماں کے دودھ میں بچہ ہے تو اس کو بار بار وہ بھی پھلایا جا سکتا ہے نمبر تین دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جتنا آرام ہو اتنا اچھا ہے اور نمبر دو کہ مزید افاظتی نظام میں آپ اپنا دفاعی نظام کو بچوں کی دفاعی نظام کو بہتر رکھنے کے لیے کولڈ ڈرنگز اور فیزی ڈرنگز اور یہ کاربونیٹڈ بیوریجز سے دور رہیے خاص طور پر جوسز بھی نہیں دینے چاہیے پھل کھا سکتے ہیں مگر جوسز نہیں تو حفاظتی نظام کے لیے آپ کو نہیں دینے چاہیے ان سے دفاعی نظام ذرا کمزور ہوتا ہے تھوڑے بڑے بچے ہیں تو ان کو میں کہوہ دینے کے لیے بھی سفارش کروں گا اس کو اگر آپ شہد سے بیٹھا میٹھا کر لیں گے تو وہ اور بھی اچھا رہے گا تو مر ملا کے سوشل کانٹیکٹ جو ہے دوری جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے ہاتھوں کی صفائی بار بار بہت اچھی طریقہ ہے ہائیڈریشن رکھنا یعنی خوب پانی ہوگارا پینہ بھی اچھا ہے مگر کولڈ ڈرنگز اور ایسے بیوریجز سے دور رہنا بہتر ہے پیکٹ والی چیزیں جیسے چپس ہوگارا ہے ان کو بھی دور رکھنا ہے کیونکہ یہ سب اس جراسنگ کو بڑھنے پڑھنے پھولنے میں مدد دے سکتی ہیں غیر ضروری ایکٹویٹیز اور کلاوڈ میں جانا بھی شدید شدت سے منع کر جاتا ہے اور نہیں استعمال کریں شکریہ